ورلڈ کپ میشن پاکستان ٹیم آج نیدر لینڈ کے خلاف اپنا پہلا مقابلہ کے دیکھیں پاکستان کا نیدر لینڈ کے خلاف سکوارڈ کیا ہوگا اس پر اگر بات کریں تو پاکستان جو ٹاپ آرڈر ہے آپ کو بتا ہے کہ فخر زمان اور امام الحق کنفرم ہیں دونوں جو ہے پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے نمبر تین کے اوپر بابر آزم پاکستان ٹیم بھی کیپٹنسی کریں گے اور نمبر تین کے اوپر بابر آزم ہوں گے اصل مسئلہ ہے نمبر چار کا جہاں محمد رزوان کو بھی کھیلنا ہے اور کیکٹ ایکسپرڈ کہتے ہیں کہ اصولاً وہاں پر سعود شکیل کو ہونا چاہیے جو کہ نمبر چار کی ایک پرفیکٹ پلئر ہے لیکن بظاہر ایسا لگ نہیں رہا نمبر چار جو ہے وہ بابر کے جو قریبی ہیں محمد رزوان کو ہی ملنے والا اور نمبر پانس جو ہے وہ ہو سکتا ہے سعود شکیل کو ملے اور نمبر چھے کے اوپر افتخار احمد جو ہے پاکستان کے سکوارٹ کا حصہ ہوں گے نمبر ساتھ بھی بڑا ہی جو ہے وہ آہ کروشر ہے اور وہ اس لحاظ سے ہے کہ نمبر ساتھ کے اوپر آپ کے پاس آہ شاداب خان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عسامہ میر ہے شاداب خان پاکستان ٹیم کے آہ وائس کیپٹن ہے اور عسامہ میر پاکستان ٹیم کے صرف ایک آہ رکن ہے آہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاداب خان کو عسامہ میر کے پر جو پریفر کیا جائے گا شاداب خان کی ماضی کے اگر پروفارمنس دیکھی جائے حال یا کچھ عرصے کے دوران کی تو انتہائی آہ انتہائی بری رہی اتنی بری رہی کہ پاکستان میں کوئی شاہدی کوئی ایک فین بچاؤ جس نے آہ شاداب خان کی ٹیم میں شمولیت پر جو اس کے حق میں فیصل آہ بات کیوں کہا ہو کہ شاداب خان پاکستان ٹیم کا حس consowش مدیئے پورا پاکستان شاداب کی ٹیم میں محالفت کر رہا ہے آہ ایسا نہیں ہے شاداب فاکستان ٹیم کے اچھے sulfے ایسا نہیں کے آہ شاداب پاکستان ٹیم کے بیس کراری نہیں رہے ایسا نہیں ہے کہ شاداب خان نے پاکستان کو میچ نہ جتوائے ہو لیکنہ جب آپ آپ کی پرفارمنس نہ ہو جب آپ سے پرفارم نہ ہو رہا ہو جب آپ کے پاس confidence نہ ہو اور آپ سے victor نہ لی جاری ہوں کیونکہ آپ کا ایک basic جو ذمہ داری ہے آپ کی تو پھر آپ کا drop ہونا بنتا ہے اور آپ کا واپس domestic circuit بینا بنتا ہے لیکن کیونکہ آپ vice captain ہیں اور بابر آزم کے قریبی ہیں تو اس لیے شاداب خان پاکستان کے سکوارڈ کی طرف سے جابو ہوں گے اور خوص اکٹیک اس آمیر کو پاکستان کے سکوارڈ سے باہر کیا جائے نمبر آٹھ کی بات یہ ہے تو محمد نواز کنفرم ہے وہاں پہ محمد نواز ہوگی نمبر نو کے پر بھی ٹائے ہے نمبر نو پر وسیم جونئر ہے اور حسن علی ہیں حسن علی ایک زمانے سے جب وہ ڈی ایک اکٹ سے باہر تھے اور جب واپس آئے تو کوئی آہ ما پیچز میں ہمیں کوئی ان کی کار کر دیگی جو ہے وہ ایسی آہ نظر نہیں آئی وسیم جونئر نے کھیل بھی لیا تو کوئی وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اکھار دیا انہوں نے ملکہ کچھ نہیں کیا انہوں نے اتنے عرصہ سے کھیلنے کوئی پرفارمنس نہیں ہے صرف پرفارمنس ہے دونوں میں سے کسی کے ایک کو بھی ڈالیں پاکستان ٹین کو کوئی فرق نہیں بڑھتا حسن ہو یا وسیم جونئر وہ کہتے ہیں نا ایک سے کے کے دو روخ ہیں اس طرف سے اگر آپ اس اینڈ سے کرا ہوگے تو وسیم جونئر ہے اس اینڈ سے کرا ہو تو حسن علی ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ توس سے قبر اس کا انتخاب ہوگا اس کے ساتھ شاہین شاہفیدی پاکستان کسکارٹ کا حصہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہارس روخ نمبر رہہ کے پاکستان ٹین کے میں شام ہے پاکستان آج ورلڈ گپ مشن کا آج آگاز کرنے جاری ہے اور یہ وہ رہا د sought اور حسن علی اٹھائے ہیں دونوں اس کو bıعی ایک ناڑی جو پاکستان کا محصہ ہوگا اور دے ہو سکتے ہیںαι دونوں نہ ہو یہاں سکتے ہیں دونوں ہو اور اسامہ اور وسیم جو پاکستان کی کسکارٹ کرنا اس کی کپتان نے فیصلہ کرنا اس کے علاوہ سلمان اور عبداللہ شفیق جو ہے وہ دونوں پاکستان کے سکوارڈ سے باہر ہوں گے آج ابرار احمد بھی پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھا وہ کہ وہ ریزرف میں شامل ہیں لیکن وہ ریزرف کا ریزرک پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ ہوں مران یہ ٹیم پاکستان ہے اور اس کے فیصلے انوکھے ہوتے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہو ہمیں منظور کرنا ہوگا ماننا ہوگا کیونکہ یہ ہماری ٹیم ہے پاکستان کی ٹیم ہے لیکن یہاں پر ذاتی مفاد سے کے بجائے قومیم مفاد کو ترجیح دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا برحال امید کرتے ہیں کہ پاکستان آج چونکہ ایک چھوٹی ٹیم ہے ایک ایک ایکسپیننس نہیں ان کے پاس کھلے ہوئے نہیں ہیں ایک اچھی ٹیم ہے ایک فائٹنگ مقابلے کرتے بھی یار یہ ورلڈ کپ میں اس نے آگئی ہے اور اب اس کو چھوٹا نہیں دینا چاہیے کوئی ایکسپیننس نہیں ہے لیکن پاکستان ٹیم کو ایج حاصل ہوگا کہ وہ آج بڑے مارچن کے ساتھ پاکستان ٹیم کو شکر کہ بڑے مارچن کے ساتھ جب آج کا میچ اپنے نام کرے